بلا ضرورت اپنے معاملات میں اللہ کا نام لینا اللہ کی قسم کھانا یا بکسرت قسم کھانا یا بات بات پر اللہ کی قسم لینا یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اس سے شریعت نے منع کیا ہے وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِمَّهِينَ اے نبی آپ قسم کھانے والے بار بار اللہ کا نام لے کر قسم کھانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو بلا کسی ضرورت قسم اللہ کی رب کی قسم وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَلَّهِ ایسے الفاظ کہنے لگیں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُ وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بناو کہ جب چاہے بغیر ضرورت کہ اللہ کا نام لے کر کہ اللہ کی قسمیں کھانے لگو اچھی بات نہیں ہے کہ بلا ضرورت اللہ کے نام کی قسم اپنے معاملات میں لی جائے اپنے معاملات کو صاف رکھیں اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں جھوٹ کی نہو سچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دھوکہ دہی غیبت بہتان سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے یہ وہ عظیم گناہ ہے کہ جو انسان کو برباد کر سکتے ہیں اور زبان سب سے اہم انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت جہنم جائے گی جہنم میں لے جانے والے آمال میں سے ایک بڑا عمل زبان کا عمل ہے زبان کی حفاظت کریں جھوٹ نہ کہیں جھوٹے وعدے نہ کریں دھوکہ نہ دیں کسی کے ساتھ غبن نہ کریں اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا بندے کو حق دار بھی بناتا ہے امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِي أَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لئے اللہ کو تم نشانہ نہ بناو اس کا معنی یہ ہے کہ بلا ضرورت بندہ اللہ کے نام کی قسم کھانے کی جرت کرتا رہے تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ جو بار بار قسم کھائے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور روکا ہے اور جب ضرورت پڑے قسم کی اللہ کا نام لینے کی اللہ کا قسم کھانے کی اللہ کی قسم کھانے کی تو بڑی احتیاط کریں کیونکہ معاملہ آپ کا ہے فائدہ نقصان آپ کا ہے زندگی آپ کی ہے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا غلط استعمال کرنا اللہ کے نام کا غلط استعمال کرنا اللہ کے نام کی غلط قسم کھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے پکڑ کرے گا اس آدمی کی جو آدمی بلا کسی ضرورت اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا رہے یا جھوٹی قسمیں کھاتا رہے یا خامقہ قسم کھاتا رہے ایسوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کیا کرتے ہیں ایسوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احفظو ایمانکم اپنے قسموں کی حفاظت کرو اپنی قسموں کی حفاظت کرو پہلے تو قسم نہ کھاؤ قسم کھاؤ تو قسم پہ جمع رہو قسم کھاؤ تو سچ بات پہ قسم کھاؤ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اس سے بندہ پر حیز کرے اس سے بندہ پر حیز کرے وحفظو ایمانکم کذالک یبگن اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے ایسی وضاحت سے بیان کرتے جاتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے کامیاب ہو سکو امام راضی کہتے ہیں کہ قسم کھانے سے جو روکا گیا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو آدمی ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کی قسم کھانے لگے تو اس کی زبان پر قسم بہت زیادہ چھڑ جائے گی پھر اللہ کے نام کی قسم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گا اور جب بکسرت اللہ کے نام کی قسم کھائی جانے لگے تو جھوٹے لوگ بڑی آسانی سے اللہ کے نام پر قسم جھوٹی قسمیں کھانے لگیں گے تو اس طریقے سے قسم کی جو حیبت ہے اللہ کی قسم لینے کا جو ڈر ایک دب دبا ایک روب جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کا نام لینے پر انسان کے دل میں جو کب کبھی پیدا ہونی چاہیے اللہ کے ڈر سے اللہ کی عظمت کے ڈر سے اللہ کی پکڑ کے ڈر سے اللہ کے حساب و کتاب کے ڈر سے بکسرت اللہ کے نام کی قسمیں کھانے لگیں تو ان کے دلوں سے اللہ کی حیبت نکل جاتی ہے قسم لینے کا وہ وقار اور اللہ کی قسم لینے کا جو روب ہونا چاہیے وہ اس سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے بار بار قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور محسوس حاضرین اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نام کے قسم نہ لیں دنیا بہت حقیر ہے دنیا کے فائدے بہت حقیر ہیں دنیا کے فائدوں کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا بالکل حقیر و زلیل ہے جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَهُ مَلْعُونُ مَنْ فِيهَا وَمَا فِيهَا کہ دنیا تمام کی تمام لعنت زدہ ہے دنیا کی تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور اللہ کے ذکر سے جو متعلقات ہیں ان کے تمام کی تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں تو کوئی مسلمان دنیاوی مسائل پر اللہ کا نام لے کر کہ اللہ کی قسم کھانے سے پرحیز کرے تو معزیز حاضرین قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ جب چاہے اٹھے قسم کھا لے بہتی سنگین مسئلہ ہو حقوق کی بات ہو دین کا مسئلہ ہو تو ایسے حالات میں بوقت ضرورت قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا یا بات بڑی اہم ہو بات بہت ہی زیادہ خطرناک ہو ایسے حالات میں اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا کر کوئی بات بتانا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کے احکام شریعت میں ہمیں ملتے ہیں لیکن اس بات کی کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہمارے دنیوی معاملات میں اللہ کا نام بار بار لے کر کے اللہ کے مقام و مرتبے میں اللہ کے رعب و دبدبے میں کمی نہ کی جائے